نمسکر میں ہوں شپیتہ تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کرونا کے دور کے میں مریضوں کے جان بچانے میں سب سے زیادہ ضرورت اوکسیجن کی پڑھ رہی ہے لیکن مشکل اس بات کی ہے کہ یہی اوکسیجن اب سیاست کا سب سے بڑا زرگیہ بن گئی ہے اور اس سیاست کا کیندر بن چکی ہے رازدھانی دلی جہاں بار بار اوکسیجن کی کمی کا مددہ اٹھانے والی آپ سرکار کو اب بی جے پی نے آڑے ہاتھ دلی میں کورونا سنکرمن کی رفتار پر کچھ بریک لگا تو امید جگی کی مریضوں کے علاج میں اب مشکل کم ہوگی جس آکسیجن کے لیے مریضوں اور ان کے پریوار والوں کو دردر بھٹکنا پڑا اب وہ ایسی بدحالی دلی کے لوگوں کو نہیں دیکھنی پڑے گی لیکن آکسیجن سپلائی کو لے کر جس طرح سیاست پھر زور پکڑ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ مشکل کم ہونے والی نہیں کیونکہ دلی میں آکسیجن کو لے کر آپ سرکار کے حملوں کے بیج اب بی جے پی نے بھی قرارہ پلٹ وار کیا ہے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا ہے کہ دلی سرکار کے مینجمنٹ کی کمی کی مار دوسرے راجیوں کو چھیلنی پڑ رہی ہے چار مینٹ پہلے کہ جیوال جی کہتے ہیں کہ بہت بہت دھنیواد 730 میٹرک ٹرن ہماری آوشکتہ تھی آپ نے دے دیا جی اور اس کے بعد راگف چڑڈا جی کہتے ہیں کہ آکسیجن بولیٹن میں 936 976 میٹرک ٹرن ہماری آوشکتہ ہے اور ہمیں کیول 59 پرسنٹیج دیا آپ بتائیے کیلکیولیشن کے گھر کے لوگ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ جو کیلکیولیشن میں گڑ بڑی ہو رہی ہے یہ جو آکسیجن آڈٹ نہیں کرانا چاہتے ہیں دلی سرکار کے لوگ یہ جو کریوجنک ٹینکر سمیہ پہ انہوں نے استیحار نہیں دیا اور پروکیور نہیں کیا باقی راجی آج بھگت رہے ہیں دراصل سنبیت پاترہ 6 ماہ کے ارون کجریوال کے اس بیان کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ 700 میٹرک ٹرن آکسیجن کی سپلائی جاری رہی تو دلی میں مریضوں کے علاج میں کوئی دکت نہیں ہو گئی اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم نے بہت بڑے سکیل پہ پلان کیا اگر 700 ٹرن آکسیجن اگر 700 ٹرن آکسیجن ڈیلی آ جاتی ہے ڈلی کے اندر ہم اتنے سارے آکسیجن کے بیڈز کر دیں گے ڈھیروں بیڈز کر کرنے کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی دلی کو ہر روز 700 میٹرک ٹرن آکسیجن سپلائی کا آدیش جاری کیا آکسیجن کے سارا ڈیٹا سامنے سینٹرل گورنمنٹ تک نے کہا ہے لیکن اس آدیش کے باوجود دلی میں آکسیجن کی سپلائی میں کچھ کمی آئی جس سے عام آدمی پارٹی نے پھر سے مدہ بنا لیا کل کی جو سپلائی ہے جو کل ہمیں پریعاپ ماترہ میں نہیں مل پایا آکسیجن یعنی کی 6 ماہی 2021 کو اس کے لیے میں کندسرکار سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر نیویتن کروں گا کہ کھرپیا ہمیں پریعاپ ماترہ میں آکسیجن دیں 500 سو جو کل بھیجا گیا ہے وہ پریعاپ ماترہ میں نہیں ہے اس سے دلی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے ہم نے جو مانگ رکھی ہے جس مانگ پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مہر لگائی ہے کھرپیا کر کر اتنی مانگ دلی کو دلی والوں کو دلی سرکار کو سوپے اب اس حملے کے جواب میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کیندرہ ہر راجے کی ضرورت کے حساب سے آکسیجن سپلائی کر رہا ہے لیکن کجریوال سرکار اس مددے پر صرف سیاست میں لگی ہے مگر آکسیجن کو لے کر راجنی تھی ابھی میں نے انٹرویو پڑھایا آپ کو مومبائی کے کمیشنر کا انہوں نے کیا کہا پندرہ سے بیس سیکنڈ کے اندر اس کے اوپر بھارت سرکار نے کام کیا اور جو بھی ہمیں آکسیجن چاہیے تھا ہمیں ترنت مہیا کر آیا اور بلکل میں بھارت سرکار کو دوش نہیں دوں گا دیکھئے مہاراشتر میں سروادھیک کیس ہوئے سب سے زیادہ مرتیو بھی مہاراشتر میں ہوئی آکسیجن بھی سبحاوک ہے سب سے ادھیک آکسیجن جس راجے میں سب سے زیادہ کیس ہوئے وہاں اوشک پڑھا ہوگا بھارت سرکار مہاراشتر کو آکسیجن دے سکتی ہے باقی راجیوں کو آکسیجن دے سکتی ہے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ دلی کے پرتی بھارت سرکار کا رویہ الگ ہوتا ہے آکسیجن کو لے کر وار پلٹ وار کے بیچ ڈپٹی سی ایم منیش سیسودیا نے ڈلی میں کورونا کے حال پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے خود بھی مانا کہ راجدھانی میں آکسیجن کی مانگ میں کمی آئی ہے حالانکہ یہ سنکٹ ابھی پوری طرح سے خط نہیں ہوا ہے جس پر سخت رخ دکھاتے ہوئے اب ہائی کوٹ نے کہ اجریبال سرکار کے آکسیجن سیلنڈر کے دام تیہ کرنے پر ریپورٹ مانگی ہے کورونا کے اس سنکٹ کال میں آکسیجن کو لے کر سیاست جاری ہے جبکہ سب سے بڑی کوشش بس اس بات کی ہونی چاہیے کہ آکسیجن کی کمی سے کسی مریض کی جان نہ جائے آج تک بیورو کورونا سے لڑنے میں بھارتے نو سینہ نے بھی مہم چلا رکھی ہے آکسیجن کے لیے مچے ہاہکار کے بیچ بھارتے نو سینہ ویدیشوں سے آکسیجن کا ڈینر اور سلنڈر لانے میں جٹی ہوئی ہے آپریشن سمدر سیتو کے تحت نو سینہ کے یودپوت لیکویڈ آکسیجن سلنڈر اور کونسنٹریٹر سہی دوسری میڈیکل اپکرن لے کر دیش پہنچے ہیں مدد تب ہی کارگر ہے جب وہ صحیح وقت پر پہنچے نو سینہ نے اپنے اس موہم میں سات سے آٹھ یودپوتوں کو لگایا ہے بھارت کا سمدر پرہری آئینس ترکنڈ ویسے تو دشمنوں کو گہرے پانی میں ڈوبونے والا مہارتی لیکن جب بات دیش کے لوگوں کی زندگی بچانے کی آئی تو سانسوں سے بھرے آکسیجن کے ٹینکروں کو لانے میں ذرا بھی دیر نہیں ہوئی ممبئی کے بندرگاہ میں آئینس ترکنڈ لنگر ڈال چکا ہے صرف پانچ دنوں کے اندر عرب ساگر پار کر کے قطر کے ہماد پورٹ سے ترل آکسیجن سے بھرے کریوجنک کنٹینڈروں کو بھارت لائیا گیا آئینس ترکنڈ سے قریب چالیس ٹن لیکویڈ آکسیجن لائی گئی اس سے بڑی ماترہ میں مریضوں کے لیے آکسیجن گیس کی سپلائی سنشت ہو پائے گی ناو سے نا ایک بات پھر سے دیشواسیوں کی مدد کے لیے سامنے آگئی ہے سامنے ہے آئینس ترکنڈ اور ترکنڈ کے اوپر یہ جو بڑے دو ٹینکلز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لیکویڈ میڈیکل آکسیجن بھری ہوئی ہے جو فرانس کی سرکار نے بھارت کو مدد کے طور پر دی ہے پانچ مائی کو آئینس ترکن کتار سے نکلا تھا یہ لیکویڈ میڈیکل آکسیجن سپلائی لے کر مومبائی پہنچ گیا ہے جو دو بڑے آپ کنٹینرز دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کی کپیسٹی ستائیس ٹن کی ہے لیکن ان دونوں کنٹینرز میں بیس بیس میٹرک ٹن لیکویڈ میڈیکل آکسیجن اس وقت بھری گئی ہے یہ مدد فرانس کی سرکار نے کی ہے اگلے دو مہینے میں چھے سو میٹرک ٹن ترل آکسیجن سے بھرے کرائیوجینک کنٹینر بھیجے جائیں گے سنکٹ کے سمیے میں یہ بہت بڑی مدد ہے کتر سے ہم لوگوں نے دو لیکویڈ میڈیکل آکسیجن کے کنٹینرز کیری کیے ہیں جس میں کی ٹونٹی میٹرک ٹن لیکویڈ آکسیجن ایچ کنٹینرز میں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسے سنکٹ کی گھڑی میں اور چوناتی پونڈ سمیے میں نو سینہ ہر سمیے تطور ہے اور اس سمیے بھی نو سینہ کے کئی جہاج جو کی اریبین اوشن میں ڈیپلائیڈ تھے بہت ہی شورٹ نوٹیس پہ ری ڈیپلائی کیا گیا اور مدی پوروی دیشوں سے آکسیجن لانے کے لیے انہیں ترنت ہی تینات کیا گیا اچھی خبر یہ بھی ہے کہ نو سینہ کا یودھپوت ایراوت سنگاپور سے پیس میٹرک ٹنک شمطہ والے آٹھ کرائیوجینک آکسیجن ٹینکر لے کر وشاہ کا پتنم پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ آئین ایس ایراوت میں 3,150 خالی سیلینڈر 500 بھرے سیلینڈر اور 10,000 ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹنگ کٹ بھی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہا سنکٹ میں یہ مدد کتنے لوگوں کے کام آ سکتی ہے جس سمیں ہمیں آرڈر ملا تو ایراوت تب بشاہ کا پٹنے میں تھا 24 اپریل کو یہاں سے سیل کیا سنگاپور کے لئے 25 اپریل کو ہم نے جلشوہ کو سیل کیا ساؤدھی سٹیشن کنٹریز کی طرف سے اور ایراوت سنگاپور میں جا کر اپکورس فیول دیا ہے آپریشنل ٹرنراؤن کیا ہے سپلائز پکپ کیا ہے اور اب واپس آیا ہے آئینس کولکاتا یو دھپوت کی کتر اور کویت سے ضروری چکت سا اپکرن لے کر کرناٹک کے منگلور بندرگاہ تک کبھی بھی پہنچ سکتا ہے اس یو دھپوت میں آکسیجن کنٹینر ہے اس میں 400 سے زیادہ آکسیجن سلنڈر ہوں گے بھارٹی اے نو سنہ نے اپنے ساتھ یو دھپوتوں کو کوویٹ سے لڑنے والے رہت مشن کے لئے تینات کیا ہے آئینس کولکاتا آئینس کچی آئینس تلوار آئینس ٹابر آئینس ترکند آئینس جلش اور آئینس ایرابر سبھی یو دھپوت دنیا کے الگ الگ دیشوں سے بھارت کو دی جا رہی مدد کو دیش تک پہنچا رہے ہیں اب تک امریکہ روس فرانس جرمنی آسٹریلیا آئرلینڈ بیلجیم رومانیا لکزمبرگ سنگاپور پورتگال سویڈن نیوزیلن کویت اور موریشس سے بھارت کو مدد دی گئی ہے کہتے ہیں وقت پر جو کام آئے اس سے بڑا ساتھی کوئی اور نہیں کورونا مہاماری کے دوران مریضوں کو جتنی مدد ملے اتنا اچھا ہے کیونکہ ترازتی بہت بڑی ہے اور اس لڑائی میں وائیو سینہ کی طرح نو سینہ بھی اپنی اہم بھومکانے بھار رہی ہے بھارتی نو سینہ کے جانباز افسر اس مشن کو انجام دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھارتی نو سینہ نے وندے بھارت مشن کے تحت آپریشن سمدر سیتو کا شبھارم کیا تھا جس کے تحت مالدیو شلنکہ اور ایران میں خریب چار ہزار پھسے ہوئے بھارتیوں کو پوری سرشہ کے ساتھ سودیش لائے گیا تھا ممبئی سے پنکج اپاد دھائے کے ساتھ آج تک بھیورو اور بکسر سے بہت وچلت کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے گنگا ندی میں کئی شف بہتے دکھے یہ شف پوچھتے ہیں کہ کورونا سے موت پر سرکاری آنکڑے سچے ہیں یا گنگا میا کئی سوال ہیں اور ساتھ میں سیاست بھی سرکاری پنوں میں قید کورونا سے موت کے آنکڑوں پر سوال اٹھاتی تصویر گنگا کے شفوں کی بڑھتی گنتی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سرکاری فائلوں میں موت کے آنکڑے سچے نہیں ہیں یہ شف کس کے ہیں کہاں کہاں سے بہ کر آئے ہیں کیا ندی کنارے فائلے یہ شاو گاووں میں فائلتی کورونا کی لہر کی ایک اشب سوچنا کا اندیشہ جتاتے ہیں کیا شمشان گھاٹو پر انتیم پیا کی لائنے اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ لوگ اپنوں کو کورونا سے کھو کر گنگا میں یوں بہا دے رہے ہیں ان سارے سوالوں کی جڑ میں یہ تصویریں یہ تصویریں وچھلت کر سکتی ہیں لیکن سچائی جان نہ ضروری ہے کیونکہ بیہار میں بکسر کی چوسہ پاس کے قریب گنگا کے کنارے گھاٹ پر ایک دو رہے بلکہ کئی سارے شاو بہتے نظر آئے اور انہی شاووں کی گنتی اور شاو کس کے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں سب سوالوں پر ستھانی لوگ اور پرشا سنگ زبان پر الگ الگ بیان پہلے SDO کو سنتے ہیں لیکن بکسر میں گنگا کنارے بہتے ملے انہی شاو پر یہ کہ بیڈیو آشوک کمار ان کے آقلے کچھ اور کہتے ہیں جب ہم اس کی پڑتال کرتے ہیں تو یہاں کہ گھاٹ کے کنارے ستھانی جنتہ تک پہنچ تے اور کہانی نئے دعو کے ساتھ پلکتی نظر آتی جب سے موجود ہوں میں یہاں پر کبھی تیس پانچ لہ سے آگ چکی کوئی جل پروائی کر دیا کوئی جلا دیا سم ملا کر آرے منہ جو پانی میں کھڑا ہے وہ کمسا سو ڈیڑھ سو لہ سو سنکر مل سنکر مل لہ سنکر سال اب ایک ڈراؤونی سچائی بن گیا ہے مجھے اپنے نکلی تاہیے ایرے ٹی بیٹ ابھی تک نہیں کھالی ہوا ہے کھالی تی بھائی مطلب کیا کوئی مرا بھی یہ اپسیدن پتہ ہے کہ کھا جائے تھا اپسیدن کی کمی سے میرا باپو چلا گیا اپنے کامش کیا تھا ادامن کا بہنگا لیا میں باپو نے بلایا میں سو لاشت لائن تو میرا باپو مجھے کو آرسل کر کر کہ تم نے باہر دیوے سے باپو آنکھوں میں آنسو لیے یہ صرف ایک مہیلہ کے درد کی داستان نہیں ہے یہ بیہار کے اس پورے سواستے سسٹم کے سیاہ چہرے کی کہانی ہے جو کورونا کی مار سے ایک کراہ رہا ہے شہر شہر میں علاج کے بنا لوگ ڈم توڑ رہے ہیں اور جنہیں علاج کے لیے اسپتال مل بھی رہا ہے ان کی کہانی ایسی ہے جسے سن کر کلے جا کامپ اٹھے گا اسپتال کے بہت خراب ہونے لگی سکتا ہے اس ہوت پر ایسی لیے جمعیل مجھے کچھ سملنے آ رہا تھا اچھانک سے میں نے سب کو کہا ان کا ماسک ٹھیک لگا ہوا ہے ماسک تو نہیں لیگ کر رہا ہے شہر کہیں نہیں ٹھیک ٹھیک ہے پھر میرے دیزی کہیں دوھر کے داکٹر کو بلا کلائی جو ماسک لگا ہوتا تھا داکٹر کو بلا دے گئے جو پاسک بھی گارنے ہو داکٹر وہ ڈاکٹر کیا بولتے سے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ نہیں سوئیں گے کیا ہم لوگ آرام کرنے کا حق نہیں ہے کیا باکس آ دیتے ہوں ہم لوگ کو ہم لوگ آرام نہیں کر سکتے کیا جو نائی ٹیوٹی پہ دروازہ لگا جو مبائل پہ گانا سنتے تھے رائیڈ آف کر کے تھے جب وہ لوگ آئے سر تو کیا بتا چلا کہ جو ماسک لگا تھا ماسک پہ سے لگا ہے لیکن اب اس پہ آپ سے کیونکہ سپلائی رہا لگی روچی شرما نام کیے مہیلہ اپنے پتی کی جان بچانے کے لیے چھبیس دنوں تک بھاگلپور سے پٹنا کے اسپتالوں میں دھکے کھاتی رہی ان کے پتی کی جان تو نہیں بچی لیکن انہیں زندگی بھر کا ڈراؤنا اور دردناک انوبھاؤ ضرور مل گیا مہیلہ کے پتی کی طبیعت بگڑی تو پہلے انہیں بھاگلپور کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن یہاں علاج کے نام پر جیسی لاپروہی دکھی کی لگا پتی کی جان پر ہی بنای گی تو میں نے بولا بابو دکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارے جب بھی ٹھیک ہو رہی ہے تو اس نے مجھے بولا ایک دم بس ڈر اس نے بولا بس اوکسیجن کا ڈر اور کچھ نہیں مجھے یہاں ہے پھر اس نے مجھے بولا یہ ڈر نہ مجھے کھا جائے گا یہ اوکسیجن کا ڈر مجھے کھا جائے گا ترسو رات پہ اوکسیجن میں بہت پلت ہوگی نا پتی کی زندگی بچانے کے لیے روچی شرما انہیں لے کر پٹنا آئی اسپتال بدلا لیکن حال یہاں بھی نہیں بدل سکا اوکسیجن میں بہت پٹنا چلتے ہیں یہاں پہ نہیں رہا پائیں گے پٹنا پہ راجشوال ہسپیٹل آئے کارپوٹ آتر سے راجشوال ہسپیٹل آئے بارے تیرے دیں گے ایک ٹیبل پہ دھر میں ایسے جو بیٹھی ہو وہ بارت جب بابو کا دم کو اٹھانا تو سر بابو کے لاش کے ساتھ میں نکلی میں نے ایک نرس کو بولتے ہوئے سنا کہ دس پندر میں اپنی آئے گا تو یہ بیٹ بھی کھالی ہو جائے گا آنکھوں کے سامنے یہ مہیلہ اپنے پتی کو تل تل کر مرتی دیکھتی رہی ڈاکٹر اور اسپتال والوں کے سامنے ایک گھڑ گھڑانے کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا ایک ڈاکٹر نے کسی نے نرس نے کسی نے بھی مدد نہیں کیا گلوکل ہسپیٹل سر گلوکل ہسپیٹل بھاگلپور بھاگلپور کا گلوکل ہسپیٹل اس کے بعد وہاں پہ کوئی کیئر نہیں ہوتا تھا میرے ہسپن پوٹی کر کے یورین پاس کر کے چار چار گھنٹا دس گھنٹا پرے رہتے تھے کوئی کلین نہیں کرتا تھا وہ فون کر کے بول نہیں پا رہے تھے میرے ہسپن فون کر کے مجھے بولاتے تھے میں جاتی تھی میں کلین کرتی تھی ایک آدمی کو میں نے بولا کہ آپ مدد کیجئے تو اس نے میرا دوپٹہ کھیچا اور میرے کمر پہ ہاتھ رکھا اس کا نام جوتی کمار ہے وہ ہائٹ 6 فٹ کے قریب ہے اور جوتی کمار جینس ہے وہ جوتی کمار اس نے میرے ساتھ خراب بیوار کیا میرے ہسپنٹ نے دیکھا ان کا پورا یہ پسینہ سے بھیگ گیا سر لیکن بابو میرا کچھ بول نہیں پا رہا تھا تبھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا اس کے بعد اس نے باہر آکے مجھے مسکر آکے بولا ہو جوتی کمار نے کہ آپ دھیان رکھوں گا آپ کے ہسپنٹ کا روچی نے اپنے پتی کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا بلیک میں آکسیجن تک خریدی لیکن جان نہیں بچا سکی بیہار میں مریضوں کے بہتر علاج کے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کی سچائی بتانے کے لیے روچی شرما کی کہانی کم نہیں ہے یہ داستان کیول روچی کی نہیں ہے بلکہ روچی جیسی کئی مہلائیں اسپتالوں کے اور اس کے کرمچاریوں کے سوشن اور دورویوہار کا شکار ہو رہی ہیں روچی نے اپنے پتی کو کھو دیا ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ جو خوفناک منجر اسپتالوں کا بیہوار ان کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہے وہ سب کے سامنے ہو کیمرمن ندیم آلیم کے ساتھ سجید کمار جھا پٹنا آج تک ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوڑی سا بریک کیلئے بنے رہے ہمارے سا